رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے محمد شاہد جدہ سعودی عرب سے سوال کرتے ہیں کٹی پھٹی جینس کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے شاہد میاں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ کی صورتحال آپ کے لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ عرب کے دربار میں کھڑے ہونے کی تیاری کے ساتھ گئے ہیں لاوبالی پن کے ساتھ ششتی اور کاہلی کے ساتھ یوں ہی اول ٹالے کے لیے جیسے بھی حالت میں تھے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے بہت سارے مفسرین نے علماء کرام نے خضور زینتکو مندقل مسجد کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ نماز کے لیے احتمام زائد ہونا چاہیے اچھا لباس پہنے اور بہتر شکل صورت کے ساتھ بہت سارے لوگ تو آج کوپی میں ہی لگاتے تو سر بلکل گھوصلہ بنا ہوا ہے ان کا پرندے کا نہ اس میں کنگی کرتے ہیں نہ اس میں تیل لگاتے ہیں ان جے ہوئے بال ہیں تو سر جھال مو پہا اور چل دیئے نماز پڑھنے کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نماز کے لیے احتمام زائد کی ضرورت ہے اسی لیے شریعت نے وضو کا حکم دیا ہے آدمی کھیت میں کھلیان میں کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ پیروں پہ دھول لگی ہوئی ہے اور کوئی چیز لگی ہوئی ہے آج تو ہزار قسم کے کام ہو رہے ہیں تو کیا حکم دیا ہے کہ آپ صاف شفاف ہو کر ہاتھ مو اچھی طرح سے دھو کر اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ رب کے دربار میں جا کر عدب و احترام سے کھڑے ہوئیے پھر نماز پڑھئیے اب آپ فیشن میں بعض لوگ ٹوپی اس لیے نہیں لگاتے کہ ان کے جو بال کا اسٹائل ہے ٹوپی لگانے سے وہ بگڑ جاتا ہے اگر اس لیے آپ ٹوپی نہیں لگا رہے ہیں تو آپ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں اسٹائل ضروری نہیں ہے نماز ضروری ہے پھر نماز کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے یہ آداب میں سے ہے پھر اسی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو آپ کا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے عام طور پر دیکھا جاتا ہے اگر آپ کو کہیں کسی محکمے میں جانا ہو کسی آفیسر کے سامنے کھڑا ہونا ہو تو آپ بری تیاری کر کے جاتے ہیں مانگ کار کے جاتے ہیں بال سمار کے جاتے ہیں چہرہ دو کر جاتے ہیں کریم لگا کے جاتے ہیں اور اپنے لباس بھی برا اچھا کر کے جاتے ہیں وہاں تو آپ کٹی فٹی جینز کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں جاتے ایسا کیوں ہے اب یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ کے ریمپورڈر لگا کر جائیے لیکن نماز کے لیے جب آپ نکلیں گھر سے تو یہ احساس ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ میں رب کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں کپڑے آپ کے پاس ہیں اور آپ نہیں پہن رہے ہیں ایک آدمی مکینک ہے گاڑی سمالتا ہے سارے کپڑوں پر اس کے کالوچ لگی رہتی ہے وہ بلائل لگا ہوا ہے کہیں کچھ لگا ہوا ہے اور پھر نماز کا وقت ہوا اسی حال میں جا کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کو قرآت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو قرآت ہو رہی ہے تو فرشتوں کو اچھا لگ رہا ہوگا رسول اکرم نے فرما جس سے انسانوں کو ذیت ہوتی ہے فرشتوں کو ذیت ہوتی ہے اور مساجد میں فرشتے رہتے ہیں تو آپ یہ کہ جدو کپڑے بنا لیجئے آپ کام کے کپڑے آپ کے الگ ہیں اور رماز کے کپڑے آپ کے الگ ہیں جیسے آپ شام کو جاتے ہیں تو یہ کپڑے یہی پر آپ ٹانگ جاتے ہیں اچھے کپڑے پہن کے گھر کے لیے نکلتے ہیں جو جھے گھر کے لیے دوسرے کپڑے آپ کے پاس ہیں اور ان کو پہن کے نکلتے ہیں تو آپ ایسے ہی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں کٹی پھٹی جینس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بے احتیاطی کی انتہا ہے آج کل نوجوان بچے وہ گھٹنے پر گھٹنے کے اوپر جینس یا تو خود ہی پھار لیتے ہیں یا ایسی لاتے ہیں اور اس کا نام فیشن رکھا ہے کیسے عجیب دنیا ہو گئی ہے یہ چیزیں فیشن ہوتی ہیں پھر اس میں وہ جا کے نماز پڑھتا گھٹنے سے اوپر کا جتنا حصہ ہے یہ سطر میں شامل ہے اور وہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے احتیاط کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی